ہم جا رہے ہیں کیمرہ یہ سفر کیسا لگا ہے ہے موسیقی زادرہ کے لیے ہم نے یہ کچھ سامان اپنے پاس رکھا ہے خیال آئے کہ نہ کچھ چیپس یا کوئی بسکیٹ یا چوکلٹ کھائی جائے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سیڈنی سے کیمرہ کی جو ڈرائیو ہے وہ تقریباً کچھ ڈھائی گھنٹے کی ہے موسیقی ہر فہرکہ اپنا ہی ایک برننگ ویئر ہاؤس ہے کیونکہ یہ کیمرہ کا ہے موسیقی یہ وہ جدہ ہے جہاں پہ کہ ہم نے یہ رکھنا ہے بجوکل ایسے یہ جیسے آپ تسلا بات جائیں لہوال سے تو آپ ٹھیکی رکھے ہیں اور اگر آپ اسلام بات جائیں تو آپ کبھی دیرہ رکھتے ہیں اور کبھی کلر کہاں رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک سپورٹ ہے جہاں پہ ہمیں چائے کوفی جو آپ پر دل چاہے آپ کھائیں گے ہم کھائیں گے بلکہ ہمیں بھائی جنے لاکر دے دیا ہے کوفی اینڈ کروسن اور آپ کو میں دکھاؤں گی کروسن کتنا مطلب ہیوڈ سائز کا ہے عام طور پر ہم سمال سائیڈ چھوٹا سا کروسن کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ جی واہ ہمیں کیا کمال کیا موسیقی کروسن بہت پسند ہے اس سے پہلے کہ آپ میرا کروسن اور کوفی کا دیدار کریں یہ نا میں آپ کو شاپ کا دیدار کرا دوں پورا ویو دکھا دیوں یہاں ہر چیز موجود ہیں آپ جو چاہیں لے انجوائے کریں راستے میں اگر آپ کچھ بھول گئے ہیں آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں اور آپ بھول گئے ہیں کوئی گفت لینا تو آپ گفت لے سکتے ہیں چوکلیٹ لے سکتے ہیں جو آپ کا دل جائے میں کیا کیا نام لوں جی ہر چیز ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں کہ یہاں پر کیا کیا ہے اور کن پرائزز پہ ہے اس کے بعد ہم چاہیں گے وہاں پہ جہاں کہ ہم نے کوفی کوفی اور کرسنٹ کھانے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ پچھلی پانچ سات منٹ میں یا سین منٹ میں کتنی بار کرسنٹ کھا ہوگا مجھے خود بھی یاد نہیں آ رہا شاید اکت ہمارا بیٹ کر رہی ہے اکیلی جو بیٹھی ہے ایسے ہی لگ رہا ہے بلکل کہ ہمارا ہی بیٹ ہو رہا ہے آسٹریلیا میں ہر چیز بیگ سائز کی ہے دیکھیں یہ کرسنٹ بھی کتنا بھی بیگ سائز ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو اسٹریلیا میں آ کے اچھا ہمیں دے یہ پاکستانی سائز ہے چھوٹا یہ سائز ہے یہ سائز ہے یہ اسٹریلیا میں ہے بیگ 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 یہ جو دور سے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گپ شاپ ہے چلے آئیں چلتے ہیں گپ شاپ میں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیا چیزیں ہیں کچھ ہمارے مطلب کبھی ہے جو نہیں ہیں یہاں پر پر چیزیں ہائی ہیں ویسے بھی سومینیلز مل رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں دیکھتے ہیں ہم کچھ لیتے ہیں یہ ہنی کا یعنی شہد کا سٹال ہے یہاں پر صرف ہر طرح کا ہنی رکھاوا تھا اب یہاں پر مختلف چیزیں ہیں بیگز ہیں اندر ایک روم ہے تو وہاں چل کے دیکھتے ہیں یہ ایک اور ہی مطلب اندر روم نکلا ہے اور اسے پھر اوپر سیڑھیاں بھی جاتے ہیں اگر وقت ہوا تو جائیں گے ورنہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ آسٹیلیا کی ہسٹری ہے ساری انہوں نے اٹھارہ سو تیس سے لے کے اب تک کی ساری ہسٹری بتائی ہے آپ کو پڑھ کے تو میں نہیں بتا پاؤں گی کیونکہ کافی لمبا کام ہو جائے گا ہم نے آگے اور بھی چاہنا ہے اگر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ کتنی منٹین کیوئے ہیں انہوں نے پر ہسٹری اور ظاہرہ جو بھی آتا ہے وہ اسے ضرور دیکھتا ہے پڑتا بھی ہے موسیقی 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 دوبارہ سے کینپرا سٹارٹ لیجئے ہم آگئے ہیں منیر کے گھر کے سامنے اب گاڑی روکتے ہیں اور جاتے ہیں یہ گارڈن ہے اور یہ جو ہٹ بنی ہوئی ہے بچوں کے لیے جو بھی جتنی بھی یہاں پہ کھیل کا اور ایسا ویسا سامان ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں نا سٹور میں رکھنے والی یہ بھائی جان نے اور مریب نے یہ ہٹسی جو ہے وہ کمرہ یہ خود بنایا ہے ہٹسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہٹ ٹائپ ہے لیکن ایک پروپر ایک روم ہے شہزاد دیکھ رہا ہے کھیتی باڑی کے ساری اصولوں پہ نظر ڈال رہا ہوگا اس کو بھی بہت شوق ہے پھولوں کا پھلوں کا سبزیوں کا خود دکاتا رہتا ہے زیادہ تر اورگینک جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر اب یہ سارا جو ہے نا یہ لگ رہا ہے ان کا بس میں یہ بات نہیں ہو رہی ہیں کہ اس اپنے گارڈن کو منٹین کیسے کریں تو چلیں بھی اب چلتے ہیں اندر یہ ان کا ڈائننگ روم ہے کومن روم جہاں پہ عموما بچے بھی ہر طرح کا خدر مچاتے ہر بڑے بھی ہوتا ہے نا ایسا یہاں سے چلتے ہوئے ہم نکلے ہیں ان کے اس کمرے میں جو کہ ہے ایمیلیا کا روم ہے یہ ان کا اپنا روم ہے ماسٹر بیڈ روم اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے نکل کے چلے گے فوراں آمنہ کے کرد آمنہ کا یہ کچن اوپن کچن بہت خوبصورت ان کی حسین سی کیٹ اور کیٹ کے لئے انہوں نے رکھا ہوا ہے خوشبو پھیلاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ آمنہ کچو کے خوشبووں کا بہت شوق ہے اس لئے اس نے ہر طرح کی خوشبو بس ہر طرح کی خوشبو اپنے پاس رکھی ہے فلیٹ میں ہے یہ فلیٹ کا نچلا حصہ ہم نیچے آئے اور اس کے بعد پھر ہم چلے گئے ہیں کھانا کھانے ہم نے جانا ہے موسم بہت پیارا ہو رہا ہے پیارا یوں کہہ رہی ہوں کہ بارش ہو رہی ہے اور بہت اچھا گرمیوں میں جب آپ کو بارش ملتی ہے تو بڑا مزا آتا ہے ہم آمدہ کی فلیٹ سے نکن رہے ہیں ہم جھاریں کھانا کھانے کے لئے اتنا خوبصورت فلیٹ اور اس کا یہ راستہ ہے واؤ بہت پیارا فلیٹ بہت اچھا راستہ بہت خوبصورت جگہ نیٹ اینڈ کلین چشمہ میں میں نے ڈاکٹر بننا ہے منڈے سے نگت نے منڈے سے ڈاکٹر ڈاکٹر کھیلنا ہے ہاں یہ بھی سکتے ہیں ہاں یہ بھی سکتے ہیں ہسے مان جاتی ہیں مغیر آنکھوں کے بھی چلق پارپنڈ میں بیٹے مجھے نہیں پتا لیکن تم سب جدہ پر دے دیں نیگت کا چشمہ غالیباً فلیٹ میں رہ گیا ہے اور یہ ساری تچویش اسے چشمہ کی اب ہم کھانا کھانے چاہیے بارش نے تو اور بھی خوبصورت کر دیا ہے کیمبرہ پر جب بھی فورٹین ہمارے لیے پہلے سے ریزرف کروا رکھی ہے منیب نے اور جیس نے ہم نے چالتے کے لیے آرڈر دیئے اپنے اپنے حساب سے اور بہت سارا کھانا مرے ہم اس وقت چٹخاص ہوتل پہ ہیں جو کہ پیور ویچ ہوتل ہیں آپ کے کوئی میٹ کا کسی قسم کی میٹ کا کوئی نہیں ہے ہم شاکہ ہرین ایسے ہی ہمیرے ہم یہی کہتے ہیں ایمیلیا نے اپنے بسلدہ چپس اور کیچپ پہلے سے مگا کے رکھے ہیں یہ پردہ بریانی ہے اور ان کے سرونگ بہت باکمال تھی بہت اچھی سرونگ کے ساتھ یعنی کہ ہم نے گر یہ ایک سرونگ کے لیے انہوں نے ہمیں اتنی ساری بریانی دیا دی کہ ہم سب نے بہت انجوائے کیا کھایا سب نے بلکہ تھوڑی سی بچ بھی گئی یہ نہیں کہ اکیلی یہ نہیں تھی بہت سارے چیزیں تھی مگر ان کی سرونگز بہت اچھی ہیں بہت اچھی پار سارے چیزیں تھی ہم بہت 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 شرنا سنوائے کیا اس بہت 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 ہیں موظم موظم پوریاں ہی پوریاں پوریاں کی شکل دیکھ کے دل چاہ رہا تھا کہ بس اس کو کھایا جائے اور آخر میں کلفیوں کے ساتھ چیئرز کرتے ہوئے ہم نے رخصت چاہی اور پھر واپس سیڈنی کو آئے بہت تھک چکے تھے بڑا ایک ہیکٹک قسم کا سفر تھا ہیکٹک تو نہیں تھا مزا آیا لیکن وہ کہتے ہیں نا سفر تو سفر ہوتا ہے تو ہم نے بھی سفر کیا اور پھر جب شام کو گھر پہنچے رات کو گھر پہنچے تو گیارہ ساڑھ گیارہ کا ٹائم ہو رہا تھا تو بس اب دلشاد نسیم کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے کسی خوبصورت بنظر میں کسی حسین ترکیب کے ساتھ کسی اچھی سی تقریب میں خدا حافظ رب راکھر